نیو سٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیش خدمت ہیڈ لائنز ریاستی وزیر سہیت حریش راہو نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی حکومت دھان نہ خرید کر تلنگانہ کے عوام کی توہین کر رہی ہے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کمار نے چیف کنٹریٹر درشکر راہو کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ مرکز ذرائی پمپ سیٹس کو زبردستی برقی میٹرز لگا رہا ہے ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی مبجنہ کوشش سے متعلق کیس میں دو ملزمین کو آج جیل سے رہائی کے بعد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا گزرات میں بی جے پی نے پھر ایک بار اختدار حاصل کر لیا جبکہ ہماتھ اور پردیش میں کام اگریس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے رنگرڈی دلے کے میری پیٹ میں ایک اسکول کی چوتھی جماعت کی طالبان نے شکایت کی ہے کہ اس کے ٹیچر سے ٹیچر نے آلودہ کھانا کھانے کے لیے اسے مبینہ طور پر دھمکیاں دی پوجیتہ نامی طالبان نے گھر واپسی پر اپنی والدہ کو بتایا کہ اس نے کھانے میں کیڑے دیکھے اور جب کھانے سے انکار کیا تو ٹیچر نے اسے اسکول سے نکال دینے کی دھمکی دی منڈل ایجوگیشن آفیسر کرشنا نے اس واقعے پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تحقیقات کی بنیاد پر وہ اسکول کی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کریں گے پولیس نے اس واقعے کو متعلقہ افراد کے علم میں لانے پر طالبہ کی ستائش کی ریاستی وزیر سیدھر ایش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی حکومت دھان ناخرد کا تلنگانہ عوام کی توہین کر رہی ہے انہوں نے صدی پیٹ زلے کے ننگنون منڈل کے گھٹلا مالیا گاؤں میں چالیس ہزا لٹر کی گنجائش والے کوارٹر ٹینک کا افتتہ کیا ہریش راؤ نے بھیڑوں کی ایک اجتماعی شیٹ کا بھی افتتہ کیا اور استفادہ کے نگان میں بھیڑ تقسیم کیے انہوں نے ایک پرائیمری ہیل سنٹر کا بھی افتتہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ننگنون منڈل سنٹر سے کارٹا تک ڈبل لائنگ کی ایک سڑک تعمیر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ چیف میٹر کی کوششوں کی وجہ سے آبی ویسائل میں اضافہ ہوا ہے اور سات چک ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اے این ایم سب سنٹر کی عبری امارت کیلئے دو کڑ روپے منظور کیے گئے ہیں وزیر سہت تحقن دیا کہ آنے والے یاسنگی سیزن میں کالیش ورم کا پانی سربراکھیا جائے گا تو کالیش ورم رای را کیا دیں dann کالیش ورم شافت کا ایک سارت�니다 م PolishP Maurice ни stray 40% ہم seiے والدے کو Igniteよ Orphan لم Ihrerоту to LivePPE م Pa aconteceu مل interviews six 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 quem Gayuna ڈ אות Dass کس کس ی خ Ver کہ Có حکومت نے سال دوہزار چوبیس کے اختتام تک پردان منطری سٹریٹ وینڈرز آتما نیربھر نیدی یعنی پی ام سوانیدی کے فوائد فوٹ پاد پر کاروبار کرنے والے بیالیس لاکھ افراد تک پہنچانے کا نشانہ مقرر کیا ہے لوگ سبا میں ایک تحریری جواب میں امکنہ اور شہری عمر کے وزیر کوشال کشو نے کہا کہ مرکز نے پی ام سوانیدی سکیم میں اس سال مارچ کے بعد توسی کی اس سکیم کے تحت خرضوں کی فراہمی کی مدت کو دوہزار چوبیس کے اختتام تک بڑھا جیا گیا ہے کیشو نے کہا کہ گزشتہ مہنے کے آخر تک تقریباً بتیس لاکھ افراد نے دس ہزار روپے کے پہلے خرض سے استفادہ کیا ان میں سے پانچ لاکھ اکیسی ہزار افراد نے بیس ہزار روپے کا دوسرا خرض حاصل کیا ہے جبکہ سات ہزار افراد نے پچاس ہزار روپے کے تیسرے خرض کی سہولت سے بھی استفادہ کیا ہے راجہ سبا کے صدر نشین جگدید دھنکر نے ایوان ایبالا کے ارکان سے کہا ہے کہ وہ جی ٹونٹی کی صدارت کی ذمہ داری بھارت کو دیے جانے پر اپنی تجاویز و مشورے انہیں پیش کریں دھنکر نے کہا کہ تجاویز متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو روانہ کی جائیں گی صدر نشین نے کہا کہ بھارت کی جانے سے جی ٹونٹی کی صدارت سمالے جانے کے بعد دنیا کو بھارت سے کافی امیدیں وابستہ ہیں ہمارت کی اقربانی طرح وغانہ تھیں ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈی بھی شکس میں زندہ چیزیار سمالے کے پاس سもうہمچ اور اوچین جسین جنگ دوئی جانے نسلویے داری بھیج لگائی اپس نحن کی سلام تشارل پر انجاز ملتا 읽نے اور مجورد صاحبت معاستے ہیں ترتک کے ساتھ ہم للمات کرنے سے ایران پر دیوش میں آلے ساتھ اوڈ شرکن یدید یا اقتنی دیوش میں بسطور پر جلدت کل کرنے لأسفر کلام ہم جاتے کے ساتھ درخت انجاز کا ساحتمال اسے اقال جایرے اور اجاز نظر درخت انجاز کچاری پر دیا سانجاز are also put into practice this may be done within fortnight and I will pass on to the leader of the house who will bring about convergence of various departments to consider your inputs so that the world comes to know our cultural power our cultural wealth and what India has offered to the world خلیج بنگال میں سمندری طوفان کے پیش نظر انترابازش کے چیف منسٹر وائز جنگن مہنڈرڈی نے مختلف اضلاق کے کلیکٹرز کو چوکس رہنے کی ہدایت دی چیف منسٹر نے آج کے جلاس میں طوفان کی صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے اہدداروں کی ہدایت دی کہ وفق اقفے سے طوفان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے احتیاطی اقدامات کریں اہدداروں نے چیف منسٹر کو بتائے کہ محکمہ مصمیات نے طوفان کے زیر اثر نلور، ترپتی، چتور اور دیگر اضلا میں بارش کی پیشہ خیاسی کی ہے چیف منسٹر نے محکمہ اضرات کے حضرداروں سے کہا کہ وہ احتیاطی اقدامات کے بارے میں کسانوں میں بیداری پیدا کریں اور ان کی مدد کریں حکومت نے کہا ہے کہ یونین پبلک سرویس کمیشن اور اسٹاف سیلیکشن کمیشن نے گزشتہ پانس سال کے دوران دو لاکھ چھہیالیس ہزار سے زائد امیدواروں کو بھرتی کیا ہے سرکاری ملازمین عوامی شکایت اور وظیفوں کی مملکت وزیر ڈاکٹر جی ترنل سنگھ نے آج راجعہ سبا میں ایک تحریری جواب میں یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ ہر سال وزارتوں اور محکمہ کی ضروریات کی بنیاد پر خالی جائدادوں کی اشتہارات دیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام وزارتوں اور محکمہ کو پہلے ہدایت دے دی ہے کہ وہ خالی جائدادوں کو پر کرنے کے لیے بروقت کاروائی کریں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجھے کمار نے چیف منسٹر تنجا شکر راہو کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ مرکز ذرائی پمپ سیٹس کو زبردستی برخی میٹرز لگا رہا ہے چیف منسٹر نے کل جگتیال میں جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا تھا بندی سنجھے نے اپنی پرجا سنگرامی آتا کہ تحت جگتیال دلے کی موگیلی پویٹ گاؤں میں ایک جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی منظوری کے بغیر برقی میٹرز نصب کرنا ممکن نہیں ہے انہوں نے چندر شکر راہو کو چیلنج کیا کہ وہ یا تو ثابت کریں کہ مرکز غلط ہے یا عوام سے غیر مشروط معافی مانگے بی جے پی لیڈر نے چیف منسٹر سے اس وضاحت کا بھی مطالبہ کیا کہ آیا ریاستی حکومت ذراعی شعبے کو چوبیس گھنٹے مفت برقی سربرا کر رہی ہے یا نہیں شکر راہ ہوشی خود گوش شکر راہ ہوشی شکر راہ ہوشی سطو transfer سسنل والا معنی مجھے پییس لیگا ڈاغنل я ملکش کرے والا لوگ اللہ دو其س دول رکے میں ڈرکٹ کرےuckرہ ڈاغنیا لے ٹ teu لکش کرے ک�� surge کرے کہ implementing . ڈاغنٹ کے لئے ٹ improyt três % لیا ٹorton مشروب کرے ڈاغنٹھے پود رسولت فرuba萄ام تgrenسی aur ڈاغنٹھے کے لئے ٹ cuando se die بعض پ eşعстру تند پٹنچیرو کے علاقے میں غیر خانونی طور پر پانڈ ڈبوں پر گانجا مختلف اشکال میں جیسے چاکلیٹ پیکٹس میں فروخت ہونے کی طلاب پر پٹنچیرو کی ڈیٹیکٹو ٹیم نے تین افراد کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا ریاست میں لیبروریس کی ثابقہ شان بحال کرنے کی مخلصانہ کو ششکی جائے گی وزیر تلسانی سرینا سیادو کا بیان ریاست کے وٹرنلی اور سینماٹو گرافی کے وزیر تلسانی سرینا سیادو نے کہا کہ حکومت ریاست کی لیبروریس کی شان و شکت کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہی ہے شہری علاقے تارناکہ میں چوریسی لاک روپیہ کی لاغر سے وزیر تلسانی سرینا سیادو نے لیبروریس کا افتتح کیا انہوں نے کہا کہ ثابقہ کی حکومت نے لیبروریس پر کوئی توجہ نہیں دی لیبروریس میں ایسی کتابیں رکھی جائیں گی جو کہ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری میں کام آتے ہیں اس سے مقابلہ محصہ لینے والوں پر مالی بوجھ کی کمی ہوگی شہر میں چودہ لاک روپیہ کی منظوری دی گئی ہے شہری علاقے شہری علاقے موسیقا پکوان کے تیل کو ایک سے زیادہ بار یعنی تلن کے بعد بچ جانے والے تیل کو دوبارہ استعمال نہ کریں ایک بار استعمال ہونے کے بعد دوبارہ اس تیل کو استعمال نہ کریں یہ سہت کے لئے مزیر ثابت ہوتا ہے ابلے ہوئے تیل میں خرابی آ جاتی ہے اس سے دوبارہ استعمال کرنے سے کولیسٹرول میں اضافہ اور پھر دل کی بیماری جیسے بیماری لاحق ہو سکتی ہے اب عام طور پر لوگ ہوتروں کا کھانا زیادہ پسند کرنے لگے ہیں جہاں تیل کو ایک سے زیادہ بار گرم کیا جاتا ہے اور اسے ہی پکوان میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پکوان لوگ استعمال کرنے لگے ہیں شاید یہ وجہ ہے کہ آٹھ زیخلپ کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آنے لگا ہے تیل کے بار بار گرم کرنے سے نشلے حصے میں ایک کالا مادہ بن جاتا ہے جو کہ سہت کے لئے مزیر ہوتا ہے نقصاندہ ہوتا ہے بلکہ اسے تیلوں میں زہری لمادہ بھی بن جاتا ہے اس لئے جیہ چمسی کے فور سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ ایک بار استعمال شدہ تیل دوبارہ استعمال نہ کیا جائے ویسے بھی ریاست میں کہیں فور سیفٹی ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آتا اس لئے ہوتلوں میں کیا بن رہا ہے اور صفائی کا میعار کیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں فور سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ہر چھوٹی بڑی ہوتلوں کا انسپیکشن کرے خواہیت کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف چالانات اور آخر کاربند بھی کر دے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے کے خلاف پولیس نے مقدمہ درش کر لیا بندرحال پولیس نے ایک ایسے شخص کے خلاف فوجداری مقدمہ درش کر لیا ہے جو سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر لوگوں کو گمرا کر رہا ہے کہ سابق میئر بانٹو راموہن کو سی بی آئی اے سی بی کے اہلکاروں نے دہلی سے گرفتار کر لیا ہے حالی میں چگرو پورشانت نامی شخص نے ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہوئے غلط معلومات پھیلائی کہ سابق میئر بانٹو راموہن کو سی بی آئی حکام نے فکسنگ کیس میں گرفتار کیا ہے اب دیجئے ظہرالحق کو اجازت ملتی ہیں اگلے نیز ملٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانہ نیز ٹوڈے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز تیکنیوز